السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اسلی نماز کے آداب اس حوالے سے آج کا ہمارا آخری درس ہے نماز کو اس کے آداب سمیت ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ نماز ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی انہو قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یسلی الرجل مختصرا حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی انہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی نماز میں اپنی کوکھوں پہ ہاتھ نہ رکھے مختصر کہتے ہیں اس حالت کو ایسے نماز کی حالت میں ایسے کھڑے ہونا کہ اپنی کوکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں آپ نے اس سے منع فرمایا ہے نماز میں ایسے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے نماز کے عدب کے منافی ہے بعض شارعین نے یہ بات لکھی ہے حدیث کی شرعہ کے اندر کہ ایسے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے اس لیے نبی الاسلام نے اس سے منع فرما دیا دوسری حدیث وَعَنْ قَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پر رہا ہو اور اسے نید آ رہی ہو اونگ آ رہی ہو تو فرمایا کہ وہ نماز کو روک دے اور جا کے سو جائے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ فَيَسْكُوْ پَتَا نَفْسَهُ فَيَسْكُوْ پَتَا نَفْسَهُ کہیں اپنے آپ کو گالی نہ دے بیٹھے اپنے آپ پہ بد دعا نہ کر بیٹھے اس لیے نیند کی حالت میں نماز نہیں بڑھنی چاہیے خواہ وہ نفلی ہو یا فرضی ہو جا کے پہلے آرام کرے اپنی نیند پوری کرے پھر نماز پڑھے لیکن جب بھی پڑھے خشو خضو سے پڑھے ایک مثال سے بات سمجھ لیں کہ دو سجدوں کے درمیان ہم یہ دعا پڑھتے ہیں رَبِّ غفِرْ لِي رَبِّ غفِرْ لِي اس کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف کر دیں اب عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں چھوٹی سی گلتی بہت معنی بدل جاتا ہے اگر ربِّ غفِرْ لِي کو ربِّ غفِرْ لِي پڑھ لے یہ غین کی جگہ ہاں پڑھ لے اس کا معنی بنتا ہے اللہ میرے لئے جہنم کا گھڑا کھو دے کتنا معنی بدل گیا تو آپ نے فرمایا کہ نیند میں نماز نہ پڑھو ہاں تو آرام کرلو پہلے لیکن جب پڑھو خشو خضو سے پڑھو اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے واخر داوان حمدللہ ربی داوان حمدللہ